یہ ساندھار شروعات ہے بھارتیہ ٹیم کی اب اسے ایک شرمہ کیا بڑیا فارم انہوں نے دکھایا پہلی وال پہ چوکا اور یہ کہیں نہ کہیں بھارتیہ ٹیم کی شروعات میں چار چاند لگانے بالا ہے یہ چوکا اور دیکھئے ہیزل ووڈ ان کی اوپر بنے گا دباؤ اور آنگے کس پرکار سے کریں گے یہ گیند بازی اس پر بھی سبی کی نگاہیں رہیں گی لیکن ایک اور ایک اور بالکل اسی پرکار کا شوٹ دیکھئے اگر آپ گیند بازی تھوڑی سی بھی سوٹ اپ لینٹ رکھیں گے تو یہ بلے باز نہیں چھوڑنے والا یہ کمال کا پردرشن کرتا ہے نام ابھی شیخ سرما کیا نچی تھی بڑے کھلاڑیاں ابھی شیخ سرما یوباں ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے کھیل دکھایا ہے پچھلے کچھ شالوں میں وہ قابل تاریف ہے اور بھارتی ہے ٹیم میں جگہ بنانے میں شفل ہوئے ہیں یہ بڑیاں گیند بازی ہے اس پرکار سے گیند بازی کرنی پڑے گی ہیزل وٹ کو یہاں ڈاٹ ڈیلیبری آئی اور ایک ایک ڈاٹ ڈیلیبری بہت مطمئن ہوتی ہے اور اب چوتھی بال پہلے اوور کی شاملے ابھی بھی موجود ہے ابھی شیخ سرما اور یہاں دیکھئے کیا بڑیا انداز میں چوکا لگایا ڈی پیسٹرہ کور کی دسامیں اور ایک اور چوکا دیکھئے چوکے تو آ رہے ہیں آشٹلیا ٹیم کو تھوڑی صدی ہوئی گیند بازی کرنی پڑے گی اور ابھی شیخ سرما دیکھئے کتنا پہتری لازباب شورٹ لگایا چوکا بٹورا بھارتیہ ٹیم کتنا بڑا لقش دے گی آشٹلیا ٹیم کو یہاں پر بھی بہت کچھ نربر کرتا ہے اور اب یہ پانچ بھی بول ہے آہ یہ لیجیے شوٹ اپ لیند اس بار تو چھکا لگایا اور شانت میں یہ نو بول ہے یہ بہت بڑی گلتی کر دیا ہے ایزل بول نے اگر ایسی نو بول آئیں گی تو پھر بھارتیہ ٹیم بڑا لقش بنا سکتی ہے دیکھے انیس رن بن گئے ہیں اور اب آنے والی بول جو رہے گی وہ فری ایٹ رہے گی اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے عوشق سرما کو یہاں پہلے اوور کی پانچ بھی بول ہو فری اٹھ کا فائدہ نہیں اٹھا پائے لیکن ہو بھاگسالی رہے وہاں پہ سنجو سیمسن سہی سلامت پہنچ گئے نہیں تو دکتے آ سکتی تھی یہاں سنجو سیمسن اب شٹرائک پہ ہیں اور بھارت کا سکور 20 رن جیرو بکیٹ کے نقصان پہ اور اب انتم بول کری جائے گی یہاں انتم بول اوہوہو سنجو سیمسن کیا بات ہے آئے اور آتے ہی چھائے چھکے کے ساتھ کیا ہے انہوں نے اپنی پاری کی شروعات اور بہترین انداز میں پہلا آور سماکت ہوا بھارتیا ٹیم کے لئے اور اب دیکھیں پیٹ کمنس آئے ہیں دوسرا آور لے کے لیکن دوستوں میں سبی سے نبیدن کروں گا بھارت دیجز کے لئے لائک اور سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں اور اب دوسرا آور چل رہا ہے پیٹ کمنس ان کے پاس ایکسپیئنس کی کوئی کمی نہیں ہے اور پہلی وال جڑ میں وال کمال کی گینبازی پیٹ کمنس کے دورہ یہاں کچھ ایسی پرکار سے گینبازی کرنی پڑے گی ان کو اگر بھارتیا سیروں کو روکنا آیا کیونکہ شروعات دیکھیں لازباب ہوئی ہے بھارت کی تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا دوسری بول لیکن یہاں تو چھوڑیں گے نہیں اب اسے ایک سرما اور جڑیں گے ایک اور بڑا شوٹ اور پھر رابط کریں گے ایک اور چھکا تیسری بول دوسرے اوبر کی اب اسے ایک سرما اوہ یہ قریبی معاملہ ہے یہاں تو بکیٹ وہاں بھیٹ ہوئے تھے لیکن اہمپا نے نوٹ آؤٹ دیا کیا یہ ریویو کے لیے جا سکتی ہے جو آشتلی آئی ٹیم ہے مجھے لک تو رہا یہ ریویو کے لیے ضرور جائیں گے اور نہیں گئے ہیں شاید بال جو تھی پہلے بیٹ پہ لگی ہوگی لیکن اب چوتھی بول ابھی شک شرما موجود آؤ ایس بار دیکھئے ایٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے زبچہ شوٹ چھکے کے شاہد ایک اور بہترین شوٹ لگاتے ہوئے جہاں اور اب 38 رن بھارت کا سکور ہو گیا جیرو بکیٹ کے نقصان پہ دوسرا اوبر چل رہا ہے چار وال ہو گئی ہیں پیٹ کمنس کی تو پٹائی لگاتار ہو رہی ہے لیکن دو چھکے ہی آئے ہیں دو ڈوڈ ڈیلیبری بھی ہو اس بار بائری کنارہ رن تو نہیں ہونے چاہیے اور یہ مجھے لگ رہا یہاں سماپتی ہوگی اب اسے دیکھئے ایک باہر نہیں دوسری بالے یہ گلتی تھی اور اس بار ڈائریکٹ ہٹ اور ڈائریکٹ ہٹ مطلب کام تمام بڑا جھٹکہ بھارت کو اب شیخ شرمہ ساندار کھیل رہے تھے یہاں ساندار فارم میں بھی نظر آ رہے تھے لیکن یہاں بڑی گلتی ہوئی آؤٹ ہوئے اکتیس بنائے کیا خوب کھیل رہے تھے بہت اچھے فارم میں تھے اور ان کو انت تک چلنا چاہیے تھا لیکن دیکھئے شروعات اچھی دھلا کے گئے ہیں اور اب کپتان سور کمار یادہو کو چلنا پڑے گا کیا اور اب جھمیداری بنتی ہے سور کمار یادہو کیا اب وہ یہاں سے اچھا پردرسن کریں بھارت کو ایک بہتر لقش تک پہنچائیں انتیں بال دوسرے اوبر کی اور یہ بڑا شوٹ اور آتے ہی چکے کے شاد کریں گے شروعات دیکھیں کیا بڑیہ مقابلہ چل رہا ہے ہیزل وڈ ایک بار پھر سے گین بازی کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے سپیل کا دوسرا اوبر کریں گے سامنے سنجو ہیں اور اب بھولیے گا مت سنجو نے چھکا لگا کے کریتی شروعات اس بار لیکن ڈاؤن ڈا گراؤنڈ شوٹ کے لاب بول کے پیچھے فیلڈ آ لیکن جب تک کہ فیلڈ کر پاتے دو رن لینے کا پورا موقع اور دو رن یہاں لیے گئے اور اب دوسری بول کریں گے چوز ہیزل وڈ دیکھیں ہیزل وڈ کہیں نہ کہیں پہلے اوہ یہ دیکھئے شور کمار یاد آو ماب کرے گا سنجو سیمسن قدموں کا کیا تھا استعمال دیکھیں ہیزل وڈ کو باپسی گھنی پڑے گئے کہا دے اگر بکیٹ اور چٹکا دیا یہاں سے آسٹلیا ٹیم نے تو بڑھیاں باپسی ہی ہو سکتی ہیں یہاں سے اوہ یہ سبار آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن جی نہیں یہ چھکا ہے لیکن میں ریپلے میں ضرور دیکھنا چاہوں گا وہاں ہوا کیا ہے یہ دیکھئے صرف بھلے کا مک کھولا تھا صرف دسا دکھائی تھی فیلڈ آر تھے ضرور لیکن بول تک پہنچ نہیں پائے چھکا ملا اور کپتان کا چہرہ درساتا ہے اس مقابلے کی کہانی کو اسرے اوور کی چوتھی بول اوہ یہ بھی اچھی بول ہے یہ باپسی ہے چھوز ہزل بوڈ کی کمال کی باپسی جب آپ کے اوور میں لگاتار چھکے چوکے آ رہے ہیں اور اگر آپ ڈار ڈیلیوری کرا دے ایسے بڑا کچھ ہو نہیں سکتا کسی بھی گن پاس کے لیے لیکن پچاس رن تو جرور پوری ہوئے ہیں بھارت کے لیکن یہاں قریبی معاملہ آئیے لیجے ایک اور چھٹکا چیز ہزل بوڈ پہلے اوور میں ہوئے تھے مہنگے شابے جرور لیکن انہوں نے کیا بڑی آب آپ سے کرائی ہے آشتلیا ای ٹیم کی اور اس اوور میں بھی کچھ زیادہ رن دیئے نہیں انہوں نے لیکن اب دباؤ بن رہا ہے بھارتیہ ٹیم کے اوپر لیکن جو لوگ یوٹیوب پہ اس بڑے مقابلے کو دیکھ رہے ہیں ہم سبھی کا دل سے سوگت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا پیار بھارت کے لیے لگا تار ایسے ہی بنا رہنا چاہیے جو بیڈیو کے نیچے سفید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبائیں لیکن دیکھیں اطلاق برما یہ انفارم بلے باج ہے یہ تباہی مچا سکتا اس مقابلے میں لیکن دیکھنا پڑے گا یہ انتن بول ہونے والی ہے تیسرے اوور کی شور کمار یادہ چھے پہ کھیل رہے ہیں اور یہ دیکھئے بڑیا شاٹ اور ایک اور چھکا چڑھتے نظر آئیں گے شور یا کمار یادہ کپتان آج یہاں ان کو کپتانی پاری کھیلنی پڑے گی اور انہوں نے کپتانی پاری کھیلی بھی ہے یہاں پہلی بول چونتے اوور کی بڑیا شاٹ الگ برما مانو یہ ڈریسنگ روم سے سیٹ ہو کے آئے یہ آتے ہی دیکھئے بلکل کلائیوں کے سہارے صرف دیسہ دکھائی بول کو چوکا بٹورا اور یہ بہترین انداز ہے تلق برما کا آنے والا یہ کرکیٹ کا ستارہ ہے بھارتیہ ٹیم کا بھوش اور آلڈری بھارتیہ ٹیم میں کھیل رہی ہیں اور جیسا ان کا پردرشن ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے مالسٹون بنائیں گے لیکن ایک اور چوکا یہ یہ خاص بات ہے تلق برما کی بہت ہی زیادہ کنٹرول میں کھیلتے ہیں کب کہاں کیسے شاٹ لگانا ان کو بھلی باتی آتا ہے اور یہی ان کو ایک بہتر کھلاڑی بناتی ہے لیکن آپ دیکھئے پیٹ کمنس اپنی سپیل کا لگاتار کر رہی ہیں دوسرا اوور لیکن یہ دیکھئے ایک سو ان کی اپن پوائنٹ ٹو کی گتی سے پھیکی گئی بول کو بھیجا ہے درسک دیرگاہ میں اور وٹورنگ ایک اور چھکا یہاں بھارتیہ ٹیم کے بلے باج آج کل بڑے بڑے لکش بڑے آرام سے چیز ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بڑے لکش بنانا بہت زیادہ مطموع بھارت کے لیے آہ یہ لیجے تاگت جو کی ہے تلق برما نے پل کیا ہے چھکا بٹورنگ پیٹ کمنس سے بول دیجئے بھائی بول اتنی گتی سے نہ کریں یہ گتی کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ جانتے ہیں اور دیکھیں کپتان آئے ہیں ضرور اسی بارے میں چرچہ کی گئی ہوگی یہاں لیکن آنگے کیا رن نیتی ہونے والی آشتلیا ٹیم کی آشتلیا کی رن نیتی کا مجھے پتہ نہیں لیکن رن نیتی تلق برما کی بلکل ساپ ہے آؤ مارو اور تُبھان مچاؤ کرکیٹ کی اس رڑ بھومی میں کمال کا پردرسن اور دیکھیں بھارتیہ درسک بھی اب تالیوں کی گھونج کے ساتھ لگا تار کر رہے ہیں بھارتیہ ٹیم کا سپورٹ اور یہ جروری بھی ہے یہ انتیم بول ہے لیکن یہاں بیکیٹ ہو بچ گئے ہیں بچ گئے ہیں ڈیپ فائن لیک پہ کیا بڑیا شورٹ لگایا جرور تھا ٹائیونگ اتنی اچھی نہیں تھی لیکن وہاں جو فیلڈر تھے ان کے سر کی اوپر سے نکلی اور مل گیا ایک بہترین شورٹ چھکیا یہاں بہترین چھکا وہاں ملا اور اب دیکھئے بھارت کا سکورٹ 86 رن دو وکیٹ کے نقصان پر مسلسٹار کا ہے بہت ہی تیز ترار گنباز ہیں لیکن دوستو آپ لوگ اپنا پیار دکھائیے یہ پہلی بھلے بازی کری آج بھارت نے بھارت نے دم دکھائی ہے جو پہلے بھلے بازی کرتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو بہت زیادہ اپنی بھلے بازی گنبازی پر پورا وزواس رہتا ہے اور مجھے لگتا ہے بھارتیہ ٹیم بھی کچھ ایسی ٹیم ہے جس طریقے سے پچھلے کچھ مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اس سے بہتر اور کیا ہو زکتا ہے یہاں دیکھئے کٹ شوٹ لگایا لیکن نیکی رن ملے گا کیا ایک رن شرائع ضرور ہے یہ پانچ بار اوبر شل رہا ہے تلک برما تیس پہ ہیں اور دیکھئے تلک برما کیا خوب کھیلا یہ بھلے بازی لیٹ آیا درست آیا اور ایسا کھیلا کی اس مقابلے کے سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں اب تلک برما یہاں دیکھئے اپنا فرما چلا رہے ہیں بلے کو کیا بڑیاں انداز میں اپیوک کر رہے ہیں چوکے چھکے بٹو رہے ہیں اور اب تو سامت آ گئی ہے آسٹیلی آئی ٹیم کی یہاں اور اب پانچ بے اوبر کی تیسری وال تلک برما دیکھئے پردرسن بڑیاں کیا لیکن یہاں رن نہیں ہوں گے تھوڑا سملنا پڑے گا لیکن یہاں ضرور ہوں گے اوبر تھرو کے روپ میں چار رن اور مل گئے بھارت کو اور یہ بلکل کچھ نہیں ہوں گے مسئلہ سٹارک کی جب گیند باز اتنی اچھی گیند بازی کرے آپ کے فیلڈرز اس حد کی فیلڈنگ نہ کر پائیں تو اس سے زیادہ نراسہ جاناک اور کچھ ہو نہیں سکتا اس بار شوٹ بڑیاں ہے لیکن ٹائمن نہیں ہے پہلا رن دوڑا دوسرے کے لیے بھی بھاگ گئے ہیں کیا پہنچیں گے جی ہاں پہنچ تو گئے ہیں اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم بہت زیادہ قریب پہنچ گئے سو رن کے پھر ٹھیک ٹھاک شروعات ہے حالانکہ دو وکٹ جرور گواہ بھارت نے لیکن اب تھوڑا سملنا پڑے گا سلک برما فل ٹوز بول بڑا شوٹ یہ بلے باج کچھ اور ہی ٹھان کے آیا ہے یہ نہیں رکنے والا اگر اس بلے باج کو روکنا ہے تو پھر اپنی فیلڈنگ ٹائٹ کر لیجئے گیند بازی بلکل پرفیکٹ گیجے تب ہی کچھ بات بنے گی اور اب پانچ پہ اوبر کی انتم بول کر جائے گی بھارتیا ٹیم نے فائنلی سو پلس رن بنا لیے اس مقابلے میں اوہ یہ انتم بول پوری طریقے سے چوک گئے ہیں تلک برما بھاگ سالی رہ کی بھائری کنارہ نہیں لگا اگر لگتا تو وہاں پابیلیاں جانا پڑتا لیکن ایڈم زیمپا یہاں یہ بھی کمال کا کیند باز ہے گوگلی کرتے ہیں لیکن شوریا دا پاور مین اوہ بڑیا شاٹ ریور سویپ سور کمار یادہ ہو چھٹوے اوبر کی پہلی وال ساندھا شاٹ چوکا بھٹو رہیں گے یہ چوکا تو بہترین لگایا اس میں کوئی سک نہیں کوئی سنکا نہیں بڑیا بلے بازی ہیڈبا اوبر چل رہا ہے ایک سو نو رن دو ویکیٹ کی نقصان پہ شوریا کمار یادہ پندھرہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں کپتان کو یہ کی کرتا ہے بہت کہ وہ لاشٹ تک ٹکے ہیں اور پورا ساتھ دے تلک برما کا لیکن یہ جو بلے باز ہے یہ اپنی آئیڈنٹیٹی خود بناتا ہے اس کا نام اس کرکیٹ کی رن بھومی میں ہمر ہے اور کیا شورڈ لگاتے ہیں بھارتی درسک دیکھیں کیا تالیوں کی گونج کے ساتھ بھارتی ٹیم کا کر رہے ہیں شپورٹ اور دوستو میں بھی چاہتا ہوں آپ لوگ بھی بھارتی ٹیم کا شپورٹ کریں پیار دکھائیں لائک کریں سسکرائب کریں کمینڈ میں زہیند لکھائیں اور اب دیکھئے تیسری بال اور شورٹ کہیں کھیلا پائیری کھنا رہا دیکھئے بال لکل گئی گیپ میں اور دیکھئے ایک اور چوکا مل گیا ہے شور کھمار یاداو کو دیکھئے آسٹلیا جو ٹیم ہے وہ بلکل نہیں چاہے گی اس طریقے سے رن آنا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں کیجئے ان کے ہاتھ میں نہیں جا رہی ہیں اور اب یہ چوتھی وال اور یہ شورٹ اچھا ہے اور چوکا بھی ملے گا ایک سو تیس رن پورے ہوئے بھارت کے دو وکیٹ کے نقصان پہ چیہاں بھڑیاں شورٹ لگا تار لگایا جا رہا ہے چوکے چھکے بٹورے جا رہے ہیں شور کھمار یادا انتیس پہ اب وہ پہنچ گئے ہیں میں دیکھنا چاہوں گا تلک برما یہ کب اپنے پچاس پورے کریں گے لیکن یہاں سنگل ملے گا اچھی بول چیہاں اسپین گین بازی اچھی کرنی پڑے گی ایڈم جھمپا کو ان کے اوپر کپتان نے بھروسہ جتایا ہے لیکن ابھی تک سادھانڈ سا اوبر رہا ہے ان کا ابھی انتیم بول اور شادھانڈ اوبر کو خراب کیا ہے تلک برما چھکا بھی جڑیں گے اور اپنے پچاس رن بھی پورے کریں گے یہ زبرچست بلے بازی ہے کیا چوبن رن یہاں پہلی بول ساتھ وے اوبر کی او یارکر بول ہے بول گیپ میں نکلی ہے فیلڈر موجود ہے ایک رن تو ضرور ملے گا پہلی بول بڑیاں ڈیلیبری لگ بگ اگر ایسے ہی ڈیلیبری کریں تو شاید آپ بھارتی بھلے بازوں کو روک سکتے ہیں لیکن دیکھئے جو آسٹریہ ٹیم ہے ان کا پریاس ہے وکیٹ چٹکانے کا کیونکہ وکیٹ بہت مطلب ہوتے ہیں اگر آپ نے وکیٹ گرائے بھران آنا بیسے ہی کم ہو ساتا ہے لیکن بہترین یہ شاٹ کیا یہ چوکا یا چھکا ہے او یہ چھکا ہے سیدھا جا کے بول گری بانڈری روپ میں اور اب تلک برما تو اچھا رہے ہیں اس مقابلے میں اس میں کوئی سک نہیں ہے بہترین پردرشن کر رہے ہیں لگا تار چوکے چھکے جڑ رہے ہیں ساتھ وے اوور کی تیسری وال مثل مارس اب کریں گے تلک برما کو اور تلک برما قدموں کا استعمال کیا نیچے فیلڈ لے کے نکل جائے گی ان کے سر کے اوپر سے یہ بھلے باز نے کیا پربابت کیا اس سال دو دو ستک لگائی ہیں اس کے بعد دیکھیں آج بھی بہترین کھیل رہے ہیں لیکن دوستو میں سبھی سے نبیدن کروں گا ایک بار بھارت تیز کیلئے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں سہند لکھیں آپ کا نام آپ کے شہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں چوکے یہ بال اچھی تھی اس میں کوئی سنگ آہ یہ نوب وائٹ بال دی ہے جرور لیکن مجھے لگتا نہیں ہے یہ وائٹ بال ہونی چاہیے تھی یہ جو بھلے باز نے بہت آنگے آ گئے تھے اس کو بھائٹ بال مجھے نہیں لگ رہا تھا کی دینی چاہیے تھی لیکن دی گئی ہے لیکن اب ساتھ وے اوور کی چوتھی بال اوہ بڑیا شوڈ لگایا چوکا بٹورا تلک برما یہ لیجے ایک اور چوکا یہ شاندار بلے بازی ہے رن اب لگاتار آ رہے ہیں بھارتیا ٹیم کے دورہ بہترین پر درشن اور اب ایک سو چھالیس رن دیڑسو کے بیعد قریب تلک برما بھی اڑسٹ پہ پہنچ گئے ہیں کیا ستک لگا سکتے ہیں آج بھی ہماری نگاہیں رہیں گی ان کے ستک کے اوپا لیکن شوڈ تو یہ جبر جست کھیل رہے ہیں ایک اور چھکا اور تیڑسو رن پورے ہوئے بھارتیا ٹیم کے ساتھ وے اوور کی انتم بال کری جائے گی اوہ یہ دیکھئے اچھی وال فیلڈر موجود اور انتم بال پہ کچھ ملے گا نہیں اور اب دیکھئے بچے ہیں تین اوور یہاں سے کتنے رن بھارتیا ٹیم جوڑے گی اپنے کھاتے میں یہاں آٹھوے اوور لے کے آئے ہیں ایڈم زمپا پہلا اوور تو مہنگے ثابت ہوئے تھے اور اب دیکھنا چاہوں گا سور کمار یاد آو یہ کیسا کھیلیں گے دیڑسو رن بھارت نے بنائے پہلی وال آہو یہ شوٹ دیکھے کمال کا اور آٹھوے اوور کی پہلی وال میں شوگت کریں گے چھکے کے شانت یہاں جبر جا شوٹ ہے یہ اور دوستو میں سبھی سے نبیدن کروں گا بھارت دیس کے لئے اگوا لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں زہیند لکھیں آپ کا نام آپ کے شہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا پیار دکھائیے آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے بہت بہت سکریا اور جو بیڈیو کی نیچے سفید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبائے اور آپ چاہتے ہیں بھارت بنا ماشتلیا کی بیچ آنے والے سارے مقابلے دیکھنا تو آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور اب آٹوے اوور کی دوسری بول کری جائے گی پورکمار یادہ ہو کیا اچھا کھیل رہے ہیں اور یہ دیکھئے کیا بڑیاں شوٹ لگایا انہوں نے یہاں بڑیاں شوٹ لگایا اس میں کوئی سنکا نہیں ہے اور دوستو تھوڑا چھما چاہوں گا اگر کومنٹری میں کوئی گلتیاں ہو رہی ہیں میں پورا پریاس کرتا ہوں آپ لوگ تک پہترین کومنٹری کے ساتھ مقابلہ پہنچے اور آپ لوگ میرے لئے تھوڑا پیار جرور دکھائیں اوہ یہ دیکھئے شوریا کچھ الگ جرور کرتے ہیں ان کے بلے بازی میں شوٹ کا پٹارہ ہے ان کے ترقص میں اتنے تیر ہیں ان کو بھی نہیں پتا یہ کہاں کہاں کھیل سکتے ہیں لیکن پچاس رن اب مسکل لگ رہا ہے بول ہوا میں نیچے فیلڈر کیچ ہو سکتے ہیں اور یہ لیجے کور وکیٹ انتطاہ بھارت نے گبایا ایسے سمائے میں جہاں رنس بہت آتے ہیں اچھا کیچ وہاں پکڑا گیا لیکن کپتان بڑھیاں کھیل کے گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اچھا نہیں کھیلے ہوں بڑھیا کیچ وہاں پہ جو سسل وٹ کے دورہ اور شوریا نے بنائے پیتالیس حالانکہ پچاس کے بیعت قریب تھے یہ اپنے بھکتی گیت سکور کیلئے کبھی نہیں کھیلتے یہی کارن ہے ہر وال پہ بڑے شوٹ کیلئے ہزار رہے تھے ہر دیکھ پنڈیا آئے ہیں کنفو پنڈیا ان کو چلنا پڑے گا آٹھو گوور کی پانچویں وال لیکن تلق برما یہ تو کچھ الگ ہی سوچ کے ساتھ اترے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے آئیں گے چھائیں گے چوکے چھکے لگائیں گے زبر جستی ہے بلے بازی کمال کا یہ پردرشن کمال کا یہ پردرشن ہے اور شوٹ کیا بڑی انتاز میں کھیلا بہاں پہ اور یہ لیجئے تالیوں کی گونچ کے ساتھ ایک سو بہتر رن تین بکیٹ کے نقصان پہ کیا اور اب آٹھوے اوور کی انتم بول لیکن تلق برما یہ بلے باز نہیں رکے گا لگتا ہے آج ایک اور سطح کانے بھانی ہے تلق برما کی لیکن اب تھوڑا اور اچھا پردرشن دکھانا تو پڑے گا آہ شوٹ دکھیا ہاردک پانڈیا کا مانوڈ ریسنگ روم سے شیئر ٹوکے آئے ہوں ٹھیک ہے اب ہاردک تو یہ شوٹ جرور کھیلیں گے کیونکہ اب اوورس بہت بچے ہیں کم تو پھر ایسے شوٹ آنا تاہے نووے اوور کی شروعات شاورچہ سنتاز میں کری وہاں پہ ہاردک پانڈیا نے بہترین شوٹ لا زباب بلے بازی بڑی اچھا کا دباؤ اب بننے والا آئے کپتان مسل مارس کے اوپر اہلا اوور بھی اتنا خاص نہیں تھا ان کا اگر ہم دیکھیں آہ یہ تو ایسا شوٹ کھیل سکتے ہیں ہیلیکافٹر شوٹ ہاردک پانڈیا ہی لگا سکتے ہیں مانوڈ سنگھ دونی کے بعد ایک اور چوکہ ملا بھارت کو اب کپتان بھی شوچ رہے ہوں گے ماپ کرے گا ایمپار اتنے چوکے چھکے آئے ہیں اس پاری سے کہاں کہاں سے میں دوں لیکن دوستو دیکھئے کیا بڑیہ مقابلہ چل رہا ہے بھارت بنام آشتلیا کے بیش ٹاوز نچتی آج بھارت نے جیتا دم دکھائی آج کل زیادہ تھا ٹیم ٹاوز جیت کے پہلے گیند بازی ہی کرتی ہے لیکن بھارتی ہے ٹیم پورے آدمی وسواص کے ساتھ اتری ہے اور ہاردک پانڈیا کا آدمی وسواص سر چڑھ کے بول رہا ہے تلق برما کو کب ملے گی سٹائک کب لگائیں گے ستک ان کی ستک کا میں کر رہا ہوں انتجار اور پورا بھارت دیس بھی ضرور کر رہا ہوگا کیونکہ وہ کھلاڑی کچھ ایسا ہے ہاردک پانڈیا شورٹ کپتان کے ہی اوور میں کھیل رہے ہیں چودہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور اب نوبے اوور کی پانچوی وال ہاردک پانڈیا چودہ پہ ہیں تو اس بار قدموں کا کیا استعمال لیکن بول چلی جائے گی گیپ میں اور ایک اور چوکا اور اب تو بہت زیادہ قریب دو سو رن کے بھارتیا ٹیم یہاں بہت زیادہ قریب پہنچ گئی ہے اور یہاں دیکھئے رنس مل رہے ہیں بھارتیا ٹیم کو کیونکہ چھکے یہاں اور اب نوبے اوور کی پانچوی وال ہاردک پانڈیا ان کا کیا اپروچ رہے گا بڑی اکیلے ہیں ابھی تک آتے ہی چھائے ہیں آہ 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 قدمہ کا استعمال یہ شارٹ لچھ دی کمال کا دو سو دو رن ہو گئے ہیں بھارت کے تین وکٹ کے نقصان پہ اور ہاردک پانڈیا کمپو پانڈیا بھلا چلا بڑے جور سے چلا اور کیا خوب چلا اندار شارٹ لگایا چھکا بٹورا اور یہ نوبہ اوور چل رہا ہے کیا ہاردک اپنے پچاس جیاں بنا سکتے اگر ان کو اندر موبر میں شٹرائک ملی لیکن ہوا میں ہیں بول لیچے ہیں فیلڈر اوہ کیا بات ہے فیلڈنگ کمال کی کری ہے رن بچ گئے ہیں دو رن کمپلیٹ جرور ہوئے جو کم بھرا تھا لیکن کمال کی فیلڈنگ وہاں کیٹ جرور چھوٹا لیکن وہ مسکل کیس جرور تھا اور یہ لیجے مثل شٹار کائیں کیا روک پائیں گے تلق برما کو یہ تلق برما کو روکنا پڑے گا آشٹریہ ٹیمگو کیونکہ یہ بلے باز آج نہیں رکے گا اور یہ لیجے ان کا فارم کچھ الگ ہے اب پہنچ گئے ہیں بان بے پہ سو رن سے ماتر آٹھ رن دور ہیں تلق برما کیا بڑیا کھیلا یہ بلے باز لیکن دوستو میں سبھی سے نبیدن کروں گا بھارت دیس کے لیے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں زہند لکھیں آپ کا نام آپ کے شہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا پیار دکھائیے بھارت دیس کے لیے بدبا سکرائب سبھی کا ہمارے شہر جڑنے کے لیے ہیترین یہ مقابلہ چل رہا ہے ابھی تک دس وے اوبر کی دوسری بول اس سے بھی بڑا چھکا یہ تو آج پورے گھراؤنڈ میں جیسا کھیل رہے ہیں اچھا رہے ہیں ان کا نام کرکیٹ کی رڑ بھومی میں نچی تھی سمار ہونے بالا ہے آج تلیہ یہ ٹیم کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں اپنی بلے باجی سے بہترین یہ کھلاری کمال کا اس کا پردرسن سو رن یہ تو مجھے لگ رہا ہے ہونے چاہیے دو رن دور ہیں دلک برما ماتر دو رن دور اپنے سطک سے آج یہ بھلے باج کھیلا نہیں ہے آوہ کورڈرائیو گیپ میں بول اور یہ لیجے چوکا ہا 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 کیا وڑیا والا اٹھایا اور یہ درس آتا ہے یہ کتنا بڑا مائل سٹون انہوں نے بنایا ہے دلک برما بڑا کھلاڑی دس بے اوبر کی پانچ بھی بول اور پوری تری سشٹی ڈگری گھوم کے تاگت کا کیا اپیوگ اور چڑھا بہترین شورٹ چکے کے لیے دلک برما یو بیوٹی اوہ کیا وڑیا کھیل دکھایا انہوں نے اور انتے بول میں سبھی سے بولوں گا لائک سسکرائب ضرور کرے دوستو اور جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں سبھی کا دل سے سوگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں جو بیڈیو کے نیچے سفید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دابائیں چیہ پیار دیکھا ہے بھارت نے دو سو چھبیس بنا لیے تین بکٹ کے نقصان پہ اور اب پانچ بھی بول یہ بہت متپونڈ ڈیلیبری رن بچانے ہیں یہاں پہ اوہ چھوک گئے سبار تلک برما چکمہ دیا مسل سٹارک نے یہاں مسل سٹارک کو آپ کم نہیں آگ سکتے یہ بھی کمال کا گے انتاز ہے اور اب یہ انتیم بول پرسی کی پیٹی باندھے رکھیے اب تلک برما یہ تو چھکا ہونے والا ہی تھا مجھے پورا بسواز تھا اور چھکا جڑا اور ایک سو محب کرے گا دو سو تیتیس کا لکش آسٹلیا ٹیم کو دیا گیا ہے اور تلک برما دیکھئے پورے گراؤنڈ مچھائے ہیں لیکن دوستو اس اس ویڈیو میں ہم صرف بھارت کی بلے بازی دکھا رہے ہیں اگر آپ چاہتے آسٹلیا ٹیم کی بھی بلے بازی دیکھنا کی کون جیتا اس بڑے مقابلے میں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں تو آپ تک پہنچ جائے آپ سبی کا ہمارے ساں چھڑنے کیلئے بہت بہت شکریہ